اے چاچا فتح علی خاندہ جملہ ہے جنہاں نے کہا میاں صاحب تو انہوں نہیں پتا اس کامدہ میرے کو علم تجنہ ہے میں انہوں نہیں دینا تک انہوں دینا ہے لیکن اللہ نے انہوں آواز ہی نہیں دیتی اے جملہ ہونا دے والد دا ہے پیجی دے اچھا ویسی ہسی جو دوں ہوشت مالی ہے کہ سارے لوگ فیصلہ باد ہی کہنے دیں ہسی ویسی پرانہ نہ دے لیل پولیسی لیکن تسی سنیا لکھ دے بھی نہیں فیصلہ باد نہیں میں انہوں حرام سمجھنا میں انہوں بدکاری سمجھنا سیاسر کہاں پہلے کتا جی ایک کام نہیں ان لوگوں کو گرے بان سے پکڑ کر یہ کہنا چاہیے گرے بان نہیں میں کہاں انہوں نے تضا پہ چکو سل دیں اسلام علیکم ناظرین تسی دیکھ رہے ہو البیلہ ٹی وی آج پاکستان دی بڑی خوبصورت شخصیت سارے دا لے اسی انہوں نے بہت شکریہ دا کرنے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت جو تھوڑا جس آنوی ٹائم دیتا ہے کولم نگار نے رائٹر نے تجزیہ نگار نے اور سیاست نے بڑی گہری نظر رکھ دینے اور بڑے بڑے انسان نے میرے دے مطلب بزرگ نے بڑی محبت کرنا اور انہوں نے شو میں بڑے پیارنا دیکھنا تے آج اسی انہوں نے تھوڑی بہت ہی گالبات کریں گے حسن نصار صاحب اسلام علیکم سار جی والد مسلام بہت مرمانی کی آنے ساری مطلب لوگ تانو اردو بولتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب پنجابی میں اس لئے کہ میرا شو بھی پنجابی ہے جی ٹھیک ہو گیا میرے نا پاہمد اسی انگریزی یا فرینچ ہے چونکہ تے فیصلہ بات تو لاوردہ سفر مطلب کس طرح رہا جی تڑا اوہ مطلب پنجابی ہے تو کوئی ایسی تھریل نہیں لگا نہیں ہے ایک اشتہار چھے پاہی سی پاکستان ٹائمز ہے چھے انڈر گریجویٹس پنجاب عنیبسٹی تھرڈیئر چھے داخلے لہا چھے ٹھیک مرے والد نے اخبار پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے اللہ عنہ انہوں نے خلی کریمت کرے تو انہوں نے گیا جی انہوں نے کہا سی فلان تاریخ ہوں ٹیسٹ وغیرہ میں کہا جی ٹھیک ہے وہاں اپیارڈ پر ٹیسٹ ہے وہ میں کوالیفائی کر لیا پنجاب یونیورسٹی نیو کمپس ہوسٹل نمبر وانے چھے انہوں نے میرا خیالہ عمر میں نہیں ہوگی کوئی پاندرہ سولہ سال سولہ سال بس اس تو بعد آئے تے لاہور میں نو چمڑ گیا میں نو چمڑ گیا نہیں لیکن تاڑی ملتبہ ایجوکیشن تے بھی تسی بڑی میند کی تی فر تسی مطلب ایتھے سنے ایک فہوڑ دا کام بھی شروع کیتا سی لاہور چاہے فہوڑ دا کام ہی آ رہے ہیں میں انہوں نے معزز بنا حمدی کوشش نہ کرو اس تو بعد ہویا ہے وہ لبی کہانی ہو جائے گی میرے نا کوئی ڈیفرینسز ہو گئے اپنے والد نام ہیں لائلپوردے لوگ جاندے میرے والد بہت سخت گیر آدمی سن و ڈسپلنر گیا رو محبت ساڑی بڑی رہی لیکن محبت ساڑی بڑی رہے ہیں میں ایکنومکس پڑھ چکا ساڑا انہوں نے کہا جنرلسز مکرہ پکھے مار دے ہیں میں کہا جی میں توڑے گول نہیں ہوں انہوں نے کہا میرے والد کو دو دو بڑی ہیں انہیں ہی سی تے اے میں لرنلوڑ کے آگیا لرنلوڑ کے کی میں چپ کر گیا کوئیٹلی لیفٹ ایتھے آگے پھر میں مارڈل ٹاون میں کولم بھی لکھے دے تاکہ لوگ انسپائر ہون نوجوان میں پوست ریجویشن کر گئے پنجاب انسپائی پر آکے مارڈل ٹاون اڈڈا کہلاندہ سی انہوں نے جلانی پارک ہے نا مارڈ ٹاون دے انہوں نے پارک بارک نہیں سی فلت لپوسی پورے مارڈ ٹاون انہوں نے کہندہ سی مارڈ ٹاون مارڈ ٹاون اڈڈا اوٹھے میں کسی دکاندار نیگوشیٹ کر گئے اگے پھر ریڈی مارڈ ٹاون جگہ لئی کاریگر لبیا ایک ظاہر ہمیں تدہیم پر لینے جی بنانا ہے کاریگر پھر منڈ شنڈ ہائر کی تے وہ ٹھیک ہو گیا اس تو بات پھر جدی دکان دے گئے جگہ لئی سی اوہ دا اپنا کام جڑا پھر میں او دکان لئے گئے پھر ایک تکے کباب بندہ کاریگر تکے کباب بندہ کاریگر تکے کباب بندہ کاریگر پھر دھنکیس میں جاب آفر ہوئی تے دائرہ میں آئے تے آنے ہی چینلیزم اچھا ویسی اسی جو تو ہوش سمال لئی ہے کہ سارے لوگ فیصلہ باد ہی کہنے دیں اسی ویسی پرانہ نہ آتے لیل پولیسی لیکن تسی سنیا لکھ دے بھی نہیں فیصلہ باد میں انہوں حرام سمجھنا میں انہوں بدکاری سمجھنا اچھا جی دیکھو تاریخ نہیں مس کری دیں کیونکہ جیڈیاں قومہ تاریخ نو مس کر دیں تاریخوں نو مس کر دیں چوٹنی بولی دا آن والی نسنا نا شاہ فیصل نا تو انہوں انڈا کو پیار محبت سی تے کوئی نمہ شہر آباد کر دے کوئی چمچہ گیری جو تا نام رکھتا سر جیمز لائل نے وہ شہر بنایا وہ تھے اگریکلچر یونیورسٹی تے پینڈو انہوں نے جانگوالا کہندے ہیں وہ یونک انہوں نے ایلوٹمنٹ نہ کیتے ہیں بلائل پور دے زمینہ دی ہیں لوگوں انہوں نے کہا میں انٹریویوز نہیں کرنے میں لوگوں نے ہاتھ پیر دیکھتے فیصلہ کریں گا کنوں کنی زمین جنے جدے ہاتھ جنے خرد رے ہوں گے انہوں نے اتنی زمین مین تھی جنہ نے جان مار کے بنایا آگرے لال کے لئے آگرے جیڑا سٹون ہے جیڑا کنٹھا کاریچ لگ گیا ہے انہوں نے اتھو بلا کے چار ایڈی محبت نہ جون جولا ایڈی ہیں تپاں شہر آباد کیتا وہ تا نام بدلنا دے تا بنیادی تا عورتیں جہالت تا بے گھرتی ہیں وہ میں تا نہیں کر سکرا میرے لیتی والا آئل پور نہیں ہے بڑی اچھی سوچ ہے جی تاڑی واقع کہ جس رہا ہی آج کل شو کرنے آفتاوی کبال صاحب نہ لیکن سب تو پہلے شو تسی شروع کیتا سی چوراہا یہ آئیڈیا تاڑا سی بہتا بڑا خوبصورت سی جدہ تسی انٹرٹینمنٹ وی اور نال انفرمیشن وی بڑے بڑے آرٹسٹا نو تسی او دو موقع دیتا ہے وہ اکدام باند کیسرا کر دیتا ہے نہیں او اکدام باندنی سی ہویا ہے تو انہوں اندازہ نہیں کہ میرے سیکیورٹی پرویمز بہت زیادہ اگر تسی اشروع دیکھا ہے تو انہوں اندازہ ہے تو پورا بزار سی ہاں جی ہاں جی ہوتے ہیں وہ کمرے والا سیٹ ہی کوئی ہے وہ سیٹس اٹھتے ہیں موٹ سیکل ہی لانگ رہی ہیں دکان ناوی نہیں ہے وہ اوہر طرح ترنا تا انوائرمنٹ اچھا وہ دچھ ایکسٹرز ہون دے سی بیسیکلی فلمہ دے نا ہی گزر گیا وہ آ گیا چلا جا ہے کوئی دکان تے بیٹھا ہے ٹھیک جیڑے سٹارز ہون دے سی وہ داہرہ میرے وہ جبال جی تے بیٹھتے سی انہوں دن ہیں چاہے میرا سیکیریٹی لب بہت زیادہ شدید ایک مسئلہ پیدا ہویا ہے میں تو اندخاماں گا وہ لگیا ہے میرے تے نا وہ واجب القتل دا فتوہ حکیم اللہ محسود بغیرہ یہ نا لوگانے نا تے میں وہ رہن دا بھی یہ دوں گا اپنے فام ہاؤس دے سیں تے وہ اس کر کے پھر فاصلہ اتنا زیادہ تو بلکل اپن بے شمار بندہ انداز ہی ہوتے دو چار داس بھی دے انداز تا رولا ہی نہیں سی نا ہو وہ ہر وری ایکسٹرز بھی بدل دے نا دے سیں وہ تُسی سیٹ نے سیا تُسی نیچنل چراحہ سے گیا ہاں ہاں وہ اس کر کے بنیادی طور پر وہ دی بجا بری اپنی پرسنل سیکیریٹی پروبلم ساں سار حسن صاحب دیکھیں تو صحیح سار یہ میرے پاس بکرا لے کے آیا مجھے کہہ رہا اس کی شیو کر دو سمجھ آئے درائی سے تو یار اس نے شیو کر گا رہا کونسا پٹرول مانگ لیا تم سے اسی جو سکرین تے تا انہوں دیکھی دا تُسی سیاست دانہ تے یا جو بھی غلط کام پاکستان چندہ ہوئے تُسی بڑا خصہ کر دے ہو در حال اور کچیچیاں واٹ دے ہو کہ میں ان لوگوں کو گرے بان سے پکڑ کر یہ کہنا چاہتے ہیں گرے بان نہیں میں اتنا انتظاب ہے جو گسلتی ہیں میرے جملے نہ خراب کرو دیکھے آئے پانچ سوالی کے اس ملک نے مسائل دا حال اس تو کٹھا ہی نہیں کہ گلوٹن جڑی جا نا گردنا لان آلی اور تین شفٹاں کام کرے چلات دا انو اوور ٹائم ملے بلے 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 ہٹ وڈے چاو گے پانسی کٹ وہ دی وجہ ہے لوگ ہیں غصہ 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 یار کوئی نہیں لیکن تُسی پھوڑی تے بیٹھ کے دنیاں دے نہیں کر دے جو تھے اس ملک دا اس ملک دے لوگ دے اس ملک دے مسائل دا زیدن دے مرا بلڈ پریشر واقعی شروت کردے ہیں دے شمار لوگ جڑے ملننننننہ دے ہیں ایکسپیٹس باروں آئے پاکستانی کے دو اس تاہب آپ دے تھرو آکے وہ ملنننے دے ہیں تو کن دے تسی دے بڈے بلے بلزنٹ ھوڈے چا جی مرے نہ لیا ki جد میرے مطاب ہے جو جو میرے مطاب ہے یہ تحصیت رہا ہے کہ وہی جڑی میں گل کیتی ہے کہ کھوڑی تحت ظاہر ہیں بالکل داندنی کڑے جا سکتے نا پاکستان پاکستان دے مسائل دا ذکر شڑک میرا ہونی موڈ آف ہو جائے گا جس میں دیکھا کہ امران خان دی بڑی ہم آیت کیتی ہے نا دے آن تو پہلے تسی بڑا اچھا ہے نا دے سوچ دے سی لیکن ہونو کام نہیں ہو رہا لیکن تسی ہونا نا دے پوزیٹیف مطلب ہے میں دیکھو میں تو اللہ دسان علبیلہ صاحب اے زندگی ایچھے بت پرستی تو بری چیز ہے شخصیت پرستی میں کننے ملکے بے نظیر پوٹنوں نے جڑا میں انہوں کو کمپلیمنٹ دیتا ہوں میری کتاب بھی بیک تھے میرا خیال ہے کہ اپنے والے تو بعد اس خاتون نے اللہ انہوں کو کری کرمت کرے سب تو زیادہ بڑا کسے انہوں کو کمپلیمنٹ دیتا ہے تو وہ محس ہی اور بہت بڑی گیدرنگ اچھا لیکن مریونہ اختلافات ہوئے حال نہیں کہ انہوں نے مجیلہ کٹی ہیں سی پیپلز پارٹی نون لیگ شوٹ میری تو بڑھ دی نہیں کسے چکہ ایک کسی دا بنا دے کوش نہیں ٹھیک ہے نا اس کر کے میرا انہوں نے بران خان دے میرا کوئی میں میں کوئی ٹینجر ہیں میرا کوئی رومینس ہے میں کوئی لیلہ مجنوب علا کم میں کوئی شیریف راہد علا کم کم کرو گے وہ تے شعباز شریف لوگ کہیں تھے کہ یہ کم تسیح تعریف کی تھی مہنگ ہے کم ہی کاملکاری کچن گارڈنگ ہو گیا اس نے دو چارے پنجاب فوڈ آثورٹی بہت زیادہ میں سپورٹ کی کا شعباز شریف گل گلت بیٹا بھی کریں بلکل صحیح ہے اس کر کے ساڈی عادت ہے چمچہ گری جڑی ہے نا جیڑا جنہوں پساند ہے اوہ دی ہر شاہی پساند ہے واٹ نانسنس اچھا یہ ساڈی عوامدہ بھی بڑا کسور ہے دک کسور ہی عوامدہ ہے لیکن اوہ دی چھ پھر حکمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پر اینہ دیاں سزاماں اینہ دے جرائم ان چھ مگادرہ بھی اتنے حمدوں میں پورٹ ہو رہی ہیں اور اوہ دے فش پنگر بنا کے کھوائے جا رہے ہیں دو توڑا اس ملک کے جڑا بچیاں انو مل رہا ہے اوہ کیمیکل ضرورتیں بیچ ڈیٹرجنٹ پائے پتہ نہیں کی کیتا ہے سو بیسکلی تے امام بیسکلی تے امام بیسکلی تے امام کھوٹے 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 اور پھر کہندے ہیں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں تے ٹیلنٹ تے ہے بڑا تے لیلپور دے پرانے دوستے بڑا فکر کردے ان کے آج حسن رسال صاحب پاکستان دی یار بڑی یو فکر فکر موسلی تے میں آئب لوس مائی فینڈز ارشد چوہدری علمپین سی میرا بچپندہ بچپندہ دوست چند سال پہلے ہوتی لیتھ ہوئی ہے اختررسول بھی سی اور بردن اللہ بھی سی چند دن پہلے ہوسی ملے کے تھے چند دفتے پہلے اسے شادی تے میں اور اختررسول تے بینوں میں رات سون تو پہلے اپنے والدین لئی اور پھرے تمام دوست نہ لئی ہیں اسی طرح نسرت سی پیجی میرے آج تک نسرت مرے موں تے نہیں چڑے سو موسٹلی اپ لانسٹ مائی فینڈز جیڑے اپسل آیاز ہونڈا سی جیڑی ڈتھ ہو گئی فخر شکر رونہ نے کی کرنا لیکن میں نے بھی بڑا دلچسپ جربا ہوئی ہے اوہ لگی ہے کسی اخبار دے بچے اچھا جی مشاہیر لائل پور دے ٹھیک ہے میں سپلیمنٹسی دیتے لائل پور دے ہوتے ہی میں جو دیکھیں مشاہیر چوتھی پنجویں چھمیں ستی تصویر میں رہی اپنی دے میں سوچی پہ گئے میں گئے اچھا یار میں آرینہ گئے گئے کہ وہ نظیر مشاہیری چاہ گئے لیکن ایک گل میں بہت فیسنیٹ کی تھی اوہ پینل لگا ہے اوہ دے بچے فتح علی نصرت فتح علی دے گل گا رہے ہیں نصرت فتح علی دی راحت دی اور میری میں کہ اے حیرت تنگیز گل ہے کہ ایک کو سڑکتے ساڑا سرکل روڑتے کارسی کہ ایک کو سڑکتے رینڈ تین لوگ آنیاں تصویرہ اوہ مینو بڑا فیسنیٹ بھگت سنگھ بگرہ لائل پردے جنے باقی بڑے لوگ حضرت جالت صاحب یہ وہ سارے باقی یہ لوگ فخر ہے پاکسان تا فخر نے جنہاں پاکسان دی پہچان کرائی ہے پاکسانو ملک تو بار جا کے انہاں پرزینٹ کیتا ہے کہ پاکسان بھی کو ملک ہے نصرت فتح علی خان صاحب دے دو سن تے تو اسی ایک شوڑ دسیا بھی سی سا انہوں کے اے دی آواز گاؤن آلی نہیں سی نہیں میں نہیں اگل کر سا اینا دے والد صاحب نے کیا ہے اور میرے والد دے یہ پچھے پچھے آئے ہے چونکہ ظاہر ہے فنکار بہت بڑے سی لیکن دنیا داری دفتر کلیم کرنے ہی وہ تو ظاہر ہے نہیں سپنا میرے والد نے سٹل کی تا ایسے کر کے انہاں دا ساڑھا گھر جلانا ایک کو سڑک پہ اسے کر کے ٹھیک ہے تے وہ جلندر دا رشتہ ساڑھا پشتان تو ہیں یعنی میرے والد اور پتہ علی خان صاحب پیجی نے والد وہ ساڑھے بدرگان دے آپ اسے پتہ نہیں کھا دے جلندر ہاں جلندر توں ساڑھے مراسم صاحب پریکٹیکلی وہ پتہ علی خان صاحب کہنے دے میاں صاحب ہے تو بس آنڈلی آبے کار تو اڈے کار ہو جو کہ ساڑھے کار ٹیوٹر بڑے آن دے سی ٹیوشنز میں میرے لئے ٹیوٹر آ رہے ہیں میرے چھوٹے پہنٹ پہنٹ ٹیوٹر آ رہے ہیں تو پیجی ہندائی نال سی ایک دفعہ میرے والد نے کہا کہ میری میاں صاحب بڑی خواہش ہے کہ پیجی وہی پیجی کہندے سی کہ پیجی ڈاکٹر بڑھے ہیں جنہاں نے کہا میاں صاحب تو ہنو نہیں پتا اس کام دا میرے کو علم تجھنا ہے میں انہوں نہیں دینا تک انہوں دینا ہے لیکن اللہ نے انہوں آواز ہی نہیں دیتی یہ جملہ ہونا دے والد دا ہے پیجی دے میرا نہیں میں انہوں ہی پتا ہو دی آواز کیسی اسی چمیزی پہلی سی میرا دے اس دنیا کوئی تعلق نہیں بٹھ یہ حیرت انگیز ڈالا ہے بٹھے ہوکے تو میں بلکہ پیجی نے اوپر یاد کرایا میں کہے چاچا فتح میں ہوں چاچا جی کہا ہوں میں کہا چاچا فتح نہیں ترے بارے دیال کی تیسی انہوں نے کہا تو ہوں کام پاہتا ہوں سنڈاگ پہ لولا جائے نہیں لیکن انہوں نے پھر محنت کر کے علم بھی انہوں نے دیتا ہوں لیکن انہوں نے پھر دسے آئے کہ واقعی ایبی مطاف ساں میں ایک گلد ساں واقعی سارے رولے ہیں محنت مشکت ہارڈ برگ چنہوں ہیں اے ہے الگ لایک سدھی لکیر اور سدھی لکیر کا دی ہوں دی ہوں دی نفی دی منفی منفی تا نشان کی ہوں سدھا جو مرضی کر رہا ہوں یہ جدو ہارڈ بیٹ باندھا یہ سدھی ہو جانا ہے بلکل سٹریٹ ہو جانا ہے اچھا ہے اے منفی دی لکیر ہے ہارڈ ورک منفی دی لکیر اے منفی دی لکیر اے کروڑ ہارڈ بھی منفی دی لکیر جد تک اللہ دے کرم دی لکیر دو جی نہیں نا ڈک دی پلاس نہیں واہ 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 اے پلاس ہو دا ہوں دا جدو ان انگریزی چیندے جدو رحمت ہوں دی جدو ہاں جدو کرم اندھا ہے جدو قدرت توڑ دے مرمان خیڑوں دے پندی ہیں دیکھو کال سنو آج جے میں لانڈے لپاڈے ہمیں پڑھ جائیں ایک بیڑا بندہ دو چار سال کڑھ دو چار سال کڑھا مالی توڑتے ہیں دنٹھ نکل جاندے ہیں بینک چو بھی کام دا ٹھیک ہو جاند ٹھیک ہے بیلکل جدو اسی بچے سی مہنو کڑھا کڑھا دیکھو فردل محمود یہ وہ یہ گڑھری ہیں تو میچ کھیڑ دے سی واہ پوری دی پوری نسلہ ہوں جڑ گئیں کڑھی دو دو سال روپے مہانہ تے ٹاپ دے ایکٹرز اشوک کمار صاحب دلیب صاحب دی تنخواہ پانچ سال سے مہانہ ایک تنخواہ متے کام کر دے سی انہوں کروڑا روپے آیا ایکٹرز لیندے ہیں سبت وقت جڑا ہے نا انہوں قدرت جو کہلو جد تک او توڑینل دلیب کمار صاحب دے سی بڑے فین ہو بہت کوئی شک نہیں میں انڈیا گئے دو تین دفعہ لیکن اتفاق ہے میں بومبے نہیں جا سکے لیکن لیلپور کے بھی آرٹسٹ بہت ہوئے ہیں اتھے ٹیلنٹ اللہ نے بہت دیتا ہے یا رکھتے اس لفظوں نے اس طرح برحمی نہ استعمال نہ کریا کرو یہ جانا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ٹی ٹیلنٹ ہے یا ہمیں تو اسی کریکٹر چار پیدا کرلا ہے کو دو دو چار کو اچھے یہ انٹریٹینلز ہے تاریخ دے تارے لوگ نہیں بدل دے ٹیلنٹ ہونڈا ہے جیڑا کورس آف ہسٹری نو چینج کریں ٹیلنٹ ہے ایڈیسن بتیاں جال رہی ہیں ٹیلنٹ ہے آئنسٹائن ٹیلنٹ ہے نیوٹن جنہیں پورے بنینو انسان بندے دے پتر بنو ٹیلنٹ ہے ہاں ٹیلنٹ ہے جو کہ بے بے چوکے ناس جان دے ہوئے امرائی ایکس رے کتوں ٹوٹی کنی ٹوٹی ٹیلنٹ ٹیلنٹ نا لفظ جیڑا نا پاکستان بہت زیادہ لفظ جیڑے نا نو ابیوس کیتا جانا ہے اچھا ہونڈ رہ گیا ہندوستان دن آل تو ہی ایڈا سیم پیپل ہیں یاد رکھنا موٹی جھٹکی گال ہے تائی کروڑ دی عبادی پاکستان ہی اگر پچھے ہندوستان مسلمان نے بنگلہ دیش یہ ہو گیا کہ وہ پینٹ کروڑ سارا پینٹ کروڑ جائے سوڈی عرب تم آیا ہے وہ سینٹرل ایشیا تم آیا ہے سارا اتھو ہی نیجڑے کنورٹ ہوئے جو دوں گورے آئے اتھے کرسچینٹی آئی جو دوں مسلمان فاتحین آئے اتھے دے پسے اتطبقات میں بے شمار محمد بن قاسم آیا سندج اسلام آگیا انہوں نے کہا اس مذہبیت تھی انہی زلت نہیں جس طرح سانو زلیل کر دے شودر نو ملیچ جڑا سی دوت ملیچ جنو کہنے ہیں انہوں کہن دے کی یہ تو انہوں پتا ہے وہ کہنے دے نے ادھیک جننو دیکھنا کھانا پاک ہو جائیں اچھیک جس کو چھونے سے چھوٹ بندہ جڑا نا غلیز ہو جائے گندہ ہو جائے اچھا انہوں نے جتی پاندی اجازت نہیں سی سندج اس شودران پچھے چاڑو بننا نا ضروری سی تاکہ انہوں نے نا پاک قدم جیڑے ترتیت پیرہنے اور نال نال ہی چاڑو نت ساپ ہوندے جائیں وہ اسلام دا جہتا انہوں نے سنے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اچھا سو ساڑا جیڑا بیسیکلی ڈین اے ہیں او دیج تو بہت کچھ قدر مشترک ہے بے شک ملاوٹ گندگی اندہ تو اندہ بادی جانا ہے سارا کچھ ہوئی ہے بے شمار رسمان مسلمان ہیں دے بیا انجن دے جو میں تو اڈین دے لیں دس سو کتنا زیادہ انفرنس ہے آج بھی پتہ نہیں کی بنائی بیٹھے مائیوں تے مندین پتہ نہیں فلاں فلاں پتہ نہیں کی کی رسمانہ نہیں ہے بے شمار ٹھیک ہے نا؟ تے تُسی شب برادہ ایک کونسیپٹ ہے انہوں تُسی زرہ دیوالی بیٹھے ملینڈ کر کے دیکھو ٹھیک ہے پھر تو ہڑی ہیں روائل فیملیز نے جو دا بائی کونس ہی ساملی ہے اسی بیسیکلی سب کونٹینٹ تے لوگ ہاں نجڑا ہے نا دور پاک چلے جاؤں بلکل کلچر ہار چیز ایک کوئی سی بلکل بلکل بہت سارے لوگ جائے ڈیوالیڈ ہو تھے کہ نیاک توپنچہ لگئی ہیں بھی ہندوستانو آزاد ہو گیا پاکستانو آزاد ہو گیا تہتر چھتر سال ہو گئے نا کوئی ایک بندہ بڑا تو اسی سائنٹس پیدا کیتا ہے اسی کہنے قدیر خان بڑا سائنستان ہے میں بڑی عزت کرنا میرا انہوں نے پیار محبت ہے بہت بہت پیارے آدمی ہیں وہ لے کے انہوں پائی سائنٹس تنو دا جوڑا پہلی بڑی کوئی شہ ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک جنہیں وہ بڑایا تھے جنہیں وہ دا کونسپٹ دیتا تھے انہیں سائنٹسٹ آج میں گڑی بنا لمایا تھے تو میں فورڈ ہو جائیں گا گڑی تے بڑی ہی ہیں گڑی تے پتھنی قدی بڑی ہی ہیں سو اس کر کے ٹیلنٹ بیلنٹ جڑا ہے لوگا نے جس رہا ہے موبائل بنایا ہے جڑے بطر مہونر پوری دنیا گلوبل کر دیتا ہے یہ بھی تیک بندہ ہی ہے گلوبل ویلچ نہیں اللہ میں نے توڑا میرا یا کسی اور دا ٹھیکا نہیں لیا ہے قرآن پاک دیتے وزڈم انہوں کو چیلنج نہیں کرسا تھا بے شک انسان کو اتنا ہی دیا جتنی اس نے صحیح کی تو انہوں کہہ رہے ہیں صدیاں پہلے علم حاصل کروتا ہے چین تک جانا پڑے تو اسی علم نے تقسیم کرتا ہے دنیاوی ہے دنیاوی علم کھو سکتا ہے دیکھو ہر علم دا دشتہ کسی نہ کسی ایسی شینل ہے جو رب العزت دی تخلیق ہے میں بوٹنی ہیں میں ارازیات جیالوجی کہندے ہوں پتھنا دا علم پتھرگنے بنایا ہے خلامہ دویج تو اسی کار رہے ہیں تو خلامہ کی دیاں بڑھی ہیں یہ انہیں نے کہا دینی نے یا دنیاوی نے تو دنیاوی کیا تھے کہتھے دنیاوی تھی ہی کچھ نہیں کیونکہ دنیا دیکھے ڈی شاہ ہیں یہ دے پچھے خالق کائنات نہیں خالق کائنات کہہ رہے ہیں انہوں بے شک اگر سمندرہ دے بارہ ہی تو اڈکو کوئی علم ہے کرو آسل مرو وہ کہہ رہے ہیں چین جاؤ صدیان پہلے علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے اے حکم ہے سو جیڑا کرے گا جیڑا چوری چکے پہنچے گا سوالی بنے گا انہوں خیر پائے گا جیڑا تو اڈی طرح میری طرح بیٹھ کے تھے گلہ لائے گا با سوگیو سر بہت میرے بانی تسیہ دیاں خوبصورت گلہ کیتیاں نے اللہ پاک تاڑے علم چہور اضافہ فرمائے ایسرا ہی آپ پڑے علم نال دنیا تے روشنی پیدا کردے رہو آفتاب اکبال صاحب نے اسی کام کر رہا ہے آفتاب تو میرے پائین ہی کر رہا ہے میرا انہوں نے بہت محبت عقیدت دا آفتاب دے والد زفر پہی کہنا میں دا وہاں راجدہ نہیں ہے تقریباً پہنٹالیس پچاس سال تو ہوں اور میرا آفتاب نا بڑا پیار ہے زفری قبال صاحب بڑے شاہر میں آج تک کسی سے سٹوڈیو نہیں کیا لیکن جدہوں آفتاب نے آپ شروع کیتا ہے آجتا ہوں آجتا ہوں آجتا ہوں آجتا ہوں آجتا ہوں میں کسی سے سٹوڈیو میں دا نہیں جانتا کیلئے ہر پروگرام جڑا رکھتا ہی انہوں انہوں نے ایک اچھا ٹرینڈ شروع کیتا ہے آجتا ہوں پنکارہ داری ذکر لگیا پہلے تو اس ہی لائیا سی لیکن انہوں میں خیال تاہیم نہیں دیتا کسی نے آجتا ہوں آٹسٹ بیزی سی نہیں 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 وہ پرابلم ایسی کہ انہوں نے پیسے تخرج دتے جاتے ہیں یہ سب تو بڑے ادار ہیں تعلق میرا اوہ ایشو نہیں سی اوہ دوں ایک سٹیج کے کم بڑا پخیائی سی جنہوں نے پنجابی تھی اور ایڈوانٹسز نے پھڑے ایسی تو داہرہا اسی دے وہ سارا اپنا لالو کے چھابا بھیک ایسی سانو جلدی سی جو سانو مڑا موٹا نظر آیا لیکن ایک بار ہے کونسپٹ میں مارکیٹنگ دیتا ہے کہ بھی ایس پیٹن تے بھی کام دیتا ہے ایوہ باقی لوگوں نے بڑا پسان کیتا ہے بڑا شوق دیکھ دے سانو پروگرام چینل تے بہیک ہے کہ اسی بڑے خوبصورت گلہ کر دے سیاست دانا دے بارے دے تے ہونی ساگرہ کسی طریقے رہاں تسی بھی سیاست چاہتے ہیں تھوڑا یا بتا ہے کی ہے میں رب العزت نے ہر بندہ ہر کام جنی قضا کی کام دا بندے نوں اپنی حدود دا میرا مزاج ہی نہیں میں زندگی میں ڈیلی میں چوتھے بندہ ملنا پہ جائے میں وعدار ہو جائے سوچلائیز میں نہیں کر دا میل ملا آپ میرا سپر ہے اجڑا آکے ملنا ٹھیک ہے او ایک خاصت تک دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کتا جی یا کام نہیں سادا جی سوال نہیں نہیں آپ میرے اوپا ہی پہلے تے توں دو دو ٹکے دے گھامیاں ماجینیاں ملتا کریں ٹکٹ لینڈ لیں صحیح میں نے تے شاید دو نابتناں دی میں تے کار بھی ملسا جیسا ٹھیک پھر توں کروڑا روپیاں میں نے دک کمایا ہے یا حرام دا چلو اللہ وہ خرچ کرو پھر پھر تُسی جا کے ٹکے ٹکے دھر 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 چھوٹ بولو اس ساری ڈریل کر کے وہ پائی تُسی کو اولیہ چھو خدمت کرو میری اے کتے لکھی ہیں اے دا مطبع جڑے اسمبلیاں جو بیٹھے سارے اب دو ستاریدین ہیں ملک تے لانت پئی ہیں نہیں ویسے سیاست چاہ کے سیاست نہیں نہیں ایک خاص مزار قوم دی خدمت تے کر سکتا بندہ یہ یار قوم دی خدمت میں اتھے بیٹھ کے کرنے ہیں میرا اپنا ٹائپ ہیں یو ار انٹرٹیننگ پیپل ہیں اے نیکی دا فلا دا خوبصورتی دا کام ہیں ایک ٹینشنہ دا مارے آئے معاشرہ ہوتھے تسیل لوگانوں ریلیف پروائیٹ کردے ہو سو اے اے کوئی سیاست چاہ کے کوئی منصب کوئی ایک کوئی ضروری نہیں بندہ ہر بندہ جڑا ہے انہیں اپنے مزاج دے افتا دے تبا دے مطابق زندگی گزارنے ہونے ہیں میں تو سوچ ہی نہیں سکتا اے میڈیگا اے اس ملک سوائے کوئی ایک ڈیڑھ بند ہے میں خر او بھی نہ کر دا میں نو تے ناقابل برداشت ہے کہ چیئر کر رہا ہوئے تو گاماما جا تو میں اوڈی کیبنٹ ہی بیٹھا ہوں دور فیٹے مہتو ہوتے ہیں ان پڑھنا ہے تو وہ کرسیے سے دا رہتے کہ میں بیٹھا ہوں اور نہیں مزاج منگنگا وہ پامے ووٹ ہی ہو گئے سار اوورسیز پاکستانی بھی تڑا شو کیونکہ جیو ہر جگہ دے جاندہ ہے جتھے مطلب کوئی چیز نہیں جاندہ اسے جیو جاندہ ہے جیو پروگرام توسی کر دے لوگ اوورسیز پاکستانی جڑے نے انہوں نے بڑے مسائل نے علاقہ وہ اینا پیسہ پیج دے پاکستان دی اکانومی ایج پیدا ہوں مطلب کہ وہ ڈالر پیج دے لیکن انہوں نے مسائل بڑے بچارے کہنے کہ اسی کی کریے سار دے کوئی پروگرامی نہیں کر دے ایسا جیو محابرہ سونے ہیں ہاں خود جل پہاڑ ہو جل ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانی تھی اوورسیز ہے نا سمندروں پار جڑے نا کمبختان دے سمڑے پھرنڈ ہے انہیں تکے کھانڈ ہے پکے ننگے بیروزگار انہیں 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 دا کی کر سوار لیا جڑا انہیں دا سوار ہیں ایسا ایسا ملفوف کر کے ایسا اس طرح تو عمام نو نچوڑ دے ہیں ایسا اس طرح انہوں نے خون سک کر دے ہیں چیدہ عصاب ہی کوئی پاکستان دیکھو گل سنویں ٹائی کروڑ بچہ سکولہ تو باہر ہے بیش ہے کروڑاں دے عصاب نا سو کالڈ ایڈیوکیٹڈ ایڈیوکیشن نام دی شاید کوئی نہیں رہ گئی اس موقع سو کالڈ ایڈیوکیٹڈ بندہ وہ بیروزگار ہے سب سوائل ووٹر توڑا ختم ہو چکا ہے پاپولیشن توڑا گل سام بھی نہیں جا رہی ہے ای جڑا سمڈے پھر رہے ہیں پکے ننگے انہوں نے کی سوار لے آئے ہیں جڑا اوور سیز دا سوار انگے میں نو دیکھو سمڈے بیٹھے توسی سے نظر نہیں آرہا ہے نہیں وہ ایتھے لندرے کو پلاڈ کبزہ ہو جاندہ ہونا دے بچارے آنے کو پیسے مر جاندے رہے ہیں پیشلے دن ہے جرالہ نہیں عمران خان وزیر اعظم ہے عمران خان ہے ٹھیک ہے بڑا جی ہیرو ہوتے فلان نہ آتے پہنویدہ پلوٹ نہیں چھوڑوا سکی ہے اس ہوئے ہوئے عبداللہ حددہ جدے میرا خیال ہے وہ دا ہی کرتی ہیں سکوچ کورنر تھے جدوں پی ٹی آئی شروع ہوئی ہیں تے کچھوڑو ناظ آپ بن گئے ہیں وہ جتے سرکاری زمینہ تھے بھائی ریلوے ریلوے دی پٹڑی تے مارکی تاں بن چاں اے کراچی ہویا نہیں ہویا جی ہویا ریلوے ٹریکس سے مارکٹس پڑ گئی ہیں اربان دی زمین کراچی کھا گیا ہے جن یہ بس اس وقال تے کشنا پھول والا کام ہے تو اوورسیز بچارے ایک گل اوورسیز لیں میں بتہرے ملکاں جے لیکچر دیتے بڑے شہر ہیں یاد رکھنا پاکستان جے توڑی سگی مہا ہے نا اے ماں تو انہوں پال نہیں سکی جتے کھا رہے ہو نا انہوں ہی ماں ہی سمجھو با 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 اے یاد رکھنا اے میں انہوں سے ایک گل کئی کہ اے گل سنو بڑے ہاکے میں خود دو دو مینے رہنا ہوں میرے بچے جڑے چھوٹیاں امریکہ میرے ان لو سارے ہوتے ہیں تے خود جانا ہے فوق اٹھ دی ہے بندہ گاندہ یار واپس واپس میں تو مہینے ڈیڑھ بعد بخار چڑھنا شروع ہو جاندہ لیکن بار رین والے ہر پاکستانین اے یاد رکھنا چاہی دا کہ اے نا دھتی ماں اے دھتی ماں تے نو پال سک دی تو بار نہ جاندہ اوہ ہن جڑی پال رہی ہے وہ بھی تیری ماں آئی ہے انہ تنو جمعہ نہیں پھر پھو پال تنو وہ رہی ہے جمعہ تنو غریب بے بے نے وہ جڑی ہے نا انہیں پیدا تنو کیتا لیکن تری پر برشت جو دا بڑا رول ہے سو انا ملکانو بھی اپنا ہی سمجھو لیکن وہ غریب بہام دی خدمت تے کر دے نا کہ چلو ایک غریب ہندی ہے ماں دی پتری ہو دی خدمت کر دے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تے اوورسیز بھی کر رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں پاکستان نے کوئی مشکل آجابے وہ ہی بچا رہے ہیں شوکت خانم جڑا ہے اور یہ وہ جڑے پروجر سے ملک ہے جی دے زیادہ تر کانٹیبویشن تے اوورسیز پاکستانی دی جی دوں اپنے چیف جسٹر صاحب گئے تھوڑا پیسا دیتا ہوں کپراونا میں بڑی جلدی اوورسیز شامل ہو رہے ہیں نہیں نہیں تاڑیت بہت ضرورت ہے اسی بڑا اچھا نہیں یہ وہ گال مندائی کرنا ہے باہر بین کے زیادہ بہتر ہوئے ہیں تے موسیقی بھی سن دے تو اسی ایک باری نصیر بھائی انہوں نے چیلنج کی تا انہوں کو گانا بجے نہیں سکیا نہیں میرا بہت زیادہ میرا رومانس ہے موسیقی تے بین تے خود اپنے 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 اوڈا مراسی کینے جیدہ بچپن سارا گھرے ہیں اپنا پیجی نا پیجی نا چاچا فتے تھی گودی جکھٹے ہیں میں نے کہی سمجھ نہیں لیکن میں مدتا ہوں ہیاں میں لوکل فلم بھی نہیں دیکھنا انڈین بھی نہیں حتی کے ویسٹی بھی نہیں وہ چکے ٹکنالوجی ٹکنالوجی آگئی ہنچ بیک اپ نوٹڈیم ہوتے بھی نہیں بڑھ گئی پرانی موسیقی تو سندے ہو سبحان اللہ ساون کے بادلوں ہونے ہوتا رہی ماتا مارے ہیں سنا میرے بچے کنا چنگلیاں بابا انہیں اپنی گڑیاں لیدا موسیق رکھے ہیں میرا موسیق کونہ کو برداشت نہیں ہوں کونہ دا میں برداشت نہیں کرسا یہ کم ہے میرے لئے سب تو سودھنگ چیز ہیں نسر صاحب نے والد دی خواہد سی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بڑھیں لیکن راحت فتے علی خان صاحب ڈاکٹری ڈگری ملی ہے موسیق چا میں ہم ہی دو نمبر جی کا ملنا نہیں 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 میں مزاق نہیں کہا رہا ہے مجید نظامی صاحب نے ملی کوئی شریف آدمی قدی سنے آئے کہ انہیں اے ہو جی اعزازی ڈگری کہندے ہیں اعزازی ڈگری ٹھیک ہے نا قدی جی کوئی بڑے علیک ہے کوئی چج دا بندہ دیکھا ہے جنہیں اے ہو جی ڈاکٹر ایڈ ملن تے اپنے نام نال ڈاکٹر لکھنا چروع کرتا ہوگا یہ ریکیگنائز کرنا تھا ایک طریقہ ہے گوریاں دا ٹھیک ہے جی کافراں دا بڑا اچھا ہے جی تینکیو حسن نصار صاحب صدق پوش ربو اور اسرائیں اپنے علم دے نال لوگانو روشن آئی دیننے ربو شکریہ تینکیو اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبا دیں ایسے کر کے